یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیرت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کی فضل کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور میری دعا ہے آپ لوگ جہاں بھی رہے ہیں ہمیچہ خوش رہے ہیں باہد رہے ہیں تیسی نیگ دعا کے ساتھ آج کی ویڈیشن کرتے ہیں تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا یہ پرانا چولہ بنائے تھا تو اس کی آج جانے میں نے سپائی کرنی ہے ابھی ساتھ میں دانے بھی تھوڑے سے ساتھ میں ساف کرنے رہ گئے تھے وہ بھی پڑے ہوئے ہیں تو فرہان جانہ بھی آیا ہے پانی پی رہا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ میری چاہے دیکھ سکتے ہیں اس نے جو نا ایک ہارا تھا اس کو مرچے لگئے پانی پی رہا ہے سپائی کر لیتے ہیں سپائی کر لیتے ہیں سپائی کر لیتے ہیں فرہان جانہ بھی آجی ہے تو ابھی فرحان کو دیکھیں یہ دیکھیں کام کر رہا ہے فرحان سلام تو کر لو ابھی اس نے دیکھیں کنگا بھی کیا ہے نہایا ہے اچھے طرقے سے یہ ساری یہ جو انٹوں کے یہ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ آدھی انٹیں تو یہ اس میں ڈال کے ریڈی میں تو یہ ان کو یہ جو جگہ پڑی ہے اس سلام علیکم ہاں تھوڑ 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 ٹکڑے بچیں انٹیں تو کام پڑ گئی تھیں آج تقریباً 3 400 انٹیں دوسری جگہ سے یہ جو بنایا تھا تو آپ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ انٹ آپ لوگ بچ گئی ہیں تو لیکن انٹیں تو تین چار سو انٹیں کام پڑ گئی ہیں تو یہ کچھا جو ہے یہ یہ جو پوری پڑی ہے وہاں پہ جب بنائیں گے تو یہ سارا نیچے سوٹا کر کے اینٹیں جو پوری بچی ہیں وہ نکال لیں گے اور جو پترا ہے سوٹا دکڑے ہیں وہ نیچے ڈال جائیں گے وہاں پہ پہ پاس پرانس خیال کرو کہیں نیچے سامپ پغیرہ نہ ہو نہیں سامپ تو نہیں ہے لیکن ہاتھ پہ نہ لگ جائیں ابھی بہت شوک ہے اس کو ابھی تم کپڑے خراب کر رہے ہو پرانس کو بہت شوک ہے کر لیتا چلو یہی لے آو تھوڑ سا زیادہ نہ کرو پھر گر جائے گی نیچے ریڈی پھر نہیں پکڑ پاؤ گے بس یہی لے آو یہ دیکھو ماشی اللہ بھی چلو یہ درہ سے بھی ہی پڑی ہے اور یہ ہم نے بنایا تھا جو مٹی اندر برابر کیے مٹی پھر نیچے ہیں جو مٹی پھر جمائی ہے تو پھر یہ کام آتا ہوں گا سائک پھر کے سالے آگے ابھی جائنا یہ دیکھیں کہ جانا بھی ابھی کھڑے ہوئے تو ابھی جائنا ابھی جائنا جائیں گے ان کے لیے پین کو ڈالیں گے ابھی کافی ٹائم پڑا ہوا ہے آج وہ جلد ہی چلے گے تقریباً سارے تین بجے چلے گئے ہیں کام وہ کر کے امچھوڑا بنیا ہے اور کچن جائنا اس کی بھی یہ تھوڑا سا اندر ڈیزائن ہوگی رہا بنایا ہے صرف کے برطن رکھنے کے لئے تو وہ بھی میں آپ لوگ کو چل کے دکھاتی ہوں فائنلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو نیا چولہ ہے اس کا ڈیزائن اور یہ بھی چولہ تیار ہو گیا ہے اور کچنج ہے وہ بھی اس کا فرش بھی لگ گیا ہے اوپر آجاؤں اوپر آجاؤں دیکھاتے ہیں آپ کو اندر آپ لوگ کو پہلے یہ جب کبرا دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے یہ پھٹے ہوتا نہیں یہ بڑھائے ہیں کس لئے بنایا ہے انہوں نے اس کے اوپر جو باہر پھٹے دکھائیں گے باہر پھٹے پڑے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ہم نے بنوائے ہیں تو مستری صاحب نے آج سارا دین مجھے نہیں بیٹھنے دیا بلکہ چار پائی پہ تو بیٹھیں بھی نہیں دیا مجھے کبھی یہ کام کبھی وہ کام کبھی سریا تو سارا آج میں نے ابھی کام مکمر کیا ہے تو دیکھیں یہ بھی مجھے بہت اچھا بنا کے گیا ہے یہاں پہ پٹا آئے گا 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 یہاں پہ بھی سامان پڑا رہے گا تو یہاں پہ جہنا آرام سے سردیا میں بڑھائیں گے اگر چھوٹی سی چول بنانے پڑی جو چولہ ہوتا ہے تو وہ یہاں بنا دیں گے کسی جگہ پہ بھی تو مجھے یہ جو کام کچن کی کامر ہے بہت زیادہ پسند ہے کہ جہنو مجھے بہت دے پسند ہے اور دوسرا یہ شور ہاں میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیزائن کیا ہے پہ دیزائن کے لئے نہیں کرنا جاں ہوں یہاں بیٹھے ہیں اگر آپ پہ دیکھیں تو باہر سے کچھ نظر نہیں آتا تو یہ کہ بچہ بہت زردان کرتے ہیں یہاں پہ دیزائن کروایا تھا ان کے دیکھے ٹوٹ گیا ہے اس وجہ سے پھر ہم نے اس سائٹ پر نہیں کرنی دیا اس نے اپنی مرضی سے مصدر صاحب جانب سے سکا ہے یہ ان کو پتہ نہیں چلا جب میسٹری صاحب بنا چکے تھے تو انھوں نے دیکھ لیا کہ اس طرح سے ہم نہیں بنانے دے گئی وہ بھی نہیں بنانے دے رہے تھے لیکن وہ مصدر صاحب نے کہا کہ ابھی بن چکا ہے اس طرح سے ہے جو وہ نہیں بناؤں گا یہ جو آپ کون نے دیکھ رہے ہیں یہ بھی یہ نہیں بنانے دے رہے تھے اس نے اپنی مرضی سے ہی بنائے اچھا لگ رہا ہے کافی جی نیچے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ سے تھوڑا ساتھ دیواز جانا ہم نے اونچی کروائی ہے ویسے تو جانوروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ دیکھیں نا آکے جانور ہو پیچھے کھڑے ہیں اور دور بھی ہیں ہیں بھی کافی نیچے نیچے بھی ہیں اور دور ہیں تو اسی وجہ سے جانوروں کا مسئلہ نہیں ہوگا چولہ یہاں تا اب بنا لیں گے تقریباً تو آپ دیکھیں یہاں چولہ بن جائے گا آپ کا تو اس طرح سے لکڑیاں پڑی رہیں گی اس طرح سے آپ کی امی بیٹھ کے روڑی بیٹھ کریں گے اس طرح سے سوان ہوگا رہا ہے کافی بڑا جس طرح ہم نے چولہ بن گا ہے ماشاءاللہ تو بہت ہی یہ جانوں چیزیں جانا کچھیں کمرہ ہوتی چولہ مجھے بہت پسند آیا ہے بہت اچھا بنا ہے باکی سارے چیزیں اچھی ہیں تو ہم ساتھ بہت ایکسائٹیڈ ہیں یہاں پہ اور لکڑیاں بھی ساتھ میں اگر رکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے جگہ آپ کی کافی ساری پچی ہوئی ہے تو بہت زیادہ خوش ہے امی بھی ان کو بھی کافی پسند آیا ہے تو ہمارا مین مسئلہ تو یہی تھا میکنی روم کا تو تنظر مسئلہ نہیں تھا نہیں روم کا بھی مسئلہ تھا وہ بن گیا ہے تو کیونکہ جب بارش آتی تھی تو تقریباً چار پایاں بھی آپ کی وہاں تین آتی ہیں اور کمرے میں اور کسی کی جگہ نہیں ہوتی تھی بھی تین چار پایاں ہیں اور تین ہی آتی ہیں کمرہ چھوٹا سا ہم نے بنوائے وہ بھی چھوٹا نہیں ہے بہت اچھا کمرہ ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل وزٹ کروائیں گے اس کا فرشے بھی لگا ہے اب اس کا پلس تر اندر سے نہیں ہوتا بس کل کی تاریخ بچی ہے اور وہ کل ختم کام کر کے اس نے کہا ہے کہ میں آپ سے معافی چاہوں گا پھر میں نے کہا کہ اس بات کی معافی آج مصری صاحب کہہ رہے تھے کہ کل آپ سے معافی مانگیں گے تو میں نے کہا کہ کس بات کی آپ معافی مانگیں گے اس نے کہا کہ کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو کہا ہم چھوٹی کر کے جائے ہوں گے تو یہ کہ اس کا بڑا پان ہے تو اتنا کام انہوں نے کیا ہے تو فران آپ کو کیسا لگا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ جب سردی میں تمہیں سردی لگتی تھی تو جگہ نہیں ہوتی تھی بہت اسی وجہ سے تمہیں اچھا لگ رہا ہے تو اس دفعہ تو آپ اس کمرے میں اندر بیٹھے رہیں گے آپ کی رہسانی ہوگی سب کی رہسانی ہے تو بس یہ آپ سب لوگ کی سپورٹ ہے اور اللہ کا کرم ہے تو اس طرح جانا آپ لوگ نے ہماری اندر بھی سپورٹ کرنی ہے اور ابھی چل کے آپ لوگ کو جو بھٹے بنے پڑے وہ دکھاتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ دو بڑے آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ابھی گیلے ہیں تو یہ آج ہم نے بنائے ہیں ابھی بنا کے چلے گئے تھے جلدی گئے ہیں تو باقی کل انہوں نے کہا ہے آرام سے آئیں گے پھر کر لیں گے ابھی تو ٹائم زیادہ نہیں بچا پلستر کریں سہی تو ادھا ہو گیا تھوڑا ہو گیا پھر وہ چلے گئے ہیں تو یہ دو اندر رکھیں گے ان کے اوپر اور یہ جو ہے نا یہ آپ لوگ دو نظر آ رہا ہوں گے سیحن والا تو یہ ادھر اس کے اوپر رکھیں گے کیونکہ آندھی وغیرہ آتے ہیں تو خطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے یہ بھی ہم نے پھر بنوایا ہے اس میں سریعہ ڈال کے تو آپ لوگ ہمارا یہ کچن امی آپ کو کیسا لگا بتائیں آپ نے مشکل آسان تھی گئے آڑا پسند ہے تو امی کی بہت زدہ بڑی مشکل یہی تھی تو وہ آسان ہو گئے ادھر تنوری پورا ہوں گے ادھر تنوری جینہ ادھر تندوری لگائیں گے چولا بھی بنائیں گے چولا بھی بنائیں گے تندوری بھی لگائیں گے تو کیونکہ پھر جو چھوٹا کام ہوتا جیسے چاہے بنانے تو چولے پر بنائیں گے تو لکڑ کے بھی آسانی ہوگی پران بھی ساتھ پرانی پی آگے اس کو آج ہمی نے نہلا ہے زبردستی نہا نہیں رہتا تو خود پانی تو اوپر بلٹیں گرا لیتا ہے لیکن سابن وغیرہ نہیں لگا سکتا ابھی جینہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ سڑک یہاں پہ سارے لکڑیں وغیرہ ہوتی تھی ساتھ وغیرہ خطرہ بنا ہوا تھا تو ہمارا جب گھر بنائے تو کافی سارے مسئلہ جینہ حل ہو گئے یہ جگہ بھی ساف ہو گئے سڑک ساف ہو گئی ہے تو گھر بھی جینہ بن گیا ہے تقریباً کافی مشکل احسان ہو گئی ہیں ابھی بس سہن جائے گے اس میں سارے مٹی ڈالیں گے تو اس کو جینہ برابر کریں گے اچھے طریقے سے انشاءاللہ باقی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہو گئے اس کے اوپر وہ رکھیں گے پھر اچھے یہ دیکھیں یہ ابھی مضبوط نہیں ہے بس ساتھ میں ٹریکٹر چل رہی ہے پہلے ایک بار انہیں چنائی کی ہے چھوٹے چھوٹے ہیں دوسری بار کر کے پھر ساتھ میں لکڑے بھی انہیں مار دیا بس اس میں حال چلا دیا روٹر لگا دیا تو اس بار کپاس نے کافی نقصان ہوا ہے کپاس کی فصل کا بلکل بھی جناب ناپا نہیں ہوا جنہوں نے بھی کاشت کی ہے تو ہماری بھی تھوڑی سی تھی تو وہ بھی ہم نے جناب بے چی نہیں ہے ایسے پڑی ہوئی ہے ابھی گھر کے کام ختم ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ تو ویڈیو امید آج ہے کہ آپ لوگ بہت بہت اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو زیادہ شیئر بھی کیا کریں تو ویڈیو کے اخر میں بھی میں اپنے تمام پیارے بہن بھائی کے لئے دعا کروں گے کہ اللہ سب لوگ کو سہت سندرستی و علم بجنگی دے اور سب لوگ پر اپنا خاص کرم فرمائے تو ملیں گے انشاءاللہ کے لئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ اللہ حافظ